پستک عدیہ چوالیس یہیشکیل بھوشورتہ کی پستک عدیہ چوالیس پھر وہاں مجھے پویترستان کے اوپری فاتک کے پاس لفٹا لے گیا جو پروہ مکھی ہے اور وہاں بند تھا تب یہواں نے مجھ سے کہا یہاں فاتک بند رہے اور کھولا نہ جائے کوئی اس سے بھی ہو کر بہتر جانے نہ پائے کیونکہ اسرائیل کا پرمیشور یہواں اس سے ہو کر بہتر آیا ہے اس کارن یہاں بند رہے کیونکہ پردھانی پردھان ہونے کے کارن میرے سامنے بھوجن کرنے کو وہاں بیٹھے گا وہاں فاتک کے او سارے سے ہو کر بھیتر جائے اور اسی سے ہو کر نکلے پھر وہاں اتری فاتک کے پاس ہو کر مجھے بھون کے سامنے لے گیا تب میں نے دیکھا کہ یہواں کا بھون یہواں کے تیج سے بھر گیا ہے اور میں موہ کے بال گر پڑا تب یہواں نے مجھ سے کہا ہی منشک کے سنتان دھیان دے کر اپنی آنکھوں سے دیکھ اور جو کچھ میں کچھ سے اپنے بھون کی سب ویدیو اور نیموں کی وشے میں کہوں وہاں سب اپنے کانوں سے سن اور بھون کے پیٹھاو اور پویترستان کے سب نکاسوں پر دھیان دے اور ان بلوائیوں ارثات اسرائیل کے گھرانے سے کہنا پرمیشور یہواں یوں کہتا ہے اے اسرائیل کے گھرانے اپنے سب گھرونیت کاموں سے اب ہاتھ اٹھا جب تم میرا بھوجن ارثات چربی اور لوہو چڑھاتے تھے تب تم بیرانے لوگوں کو جو من اور تن دونوں کے خطنہ ہی تھے میرے پویترستان میں آنے دے تھے کہ وہ میرا بھون اپویتر کرے اور انہوں نے میری واشا کو توڑ دیا جس سے تمہارے سب گھرونیت کام بڑھ گئے اور تم نے میری پویتر وستوں کی رکشہ نہ کی پرنتو تم نے اپنے ہی من سے انہوں لوگوں کو میرے پویترستان میں میری وستوں کی رکشہ کرنے والے ٹھہر آیا اس لیے پرمشور یہوہ یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں کے بیچ جتنے انہوں لوگوں جو من اور تن دونوں کے خطنہ ہی ہیں ان میں سے کوئی میرے پویترستان میں نہ آنے پائے پرنتو لیویوں لوگ جو اس سمائے مجھ سے دور ہو گئے تھے جب اسرائیل لوگ مجھے چھوڑ کر اپنی مورتوں کے پیچھے بھٹا گئے تھے وہ اپنے ادھرمکہ بہار اٹھائیں گے پرنتو وہ میرے پویترستان میں ٹھہلوے ہو کر بھون کے فاتکوں کا پہرہ دینے والے اور بھون کے ٹھہلوے رہیں وہ ہومبلی اور میلبلی کے پشو لوگوں کے لیے بد کریں اور ان کی سیوہ ٹھال کرنے کو ان کے سامنے کھڑے ہوا کریں کیونکہ اسرائیل کے گھانے کی سیوہ ٹھال وہ ان کی مورتوں کے سامنے کرتے تھے اور ان کے ٹھوکر کھانے اور ادھرمے میں فسنے کا کارن ہو گئے تھے اس کارن میں نے ان کے وشے میں شپت تھائی ہے کہ وہ اپنے ادھرمکہ بہار اٹھائیں پرمشور یہوا کی یہی وانی ہے وہ میرے سمیت نہ آئے اور نہ میرے لیے یاجک کا کام کرے اور نہ میری کسی پویتر وستو و کسی پرم پویتر وستو کو چھونے پائے وہ اپنی لجہ کا اور جو گھرنیت کام انہوں نے کیے ان کا بھی بھار اٹھائے تو بھی میں انہیں بھون میں کی سوپی ہوئی وستووں کا رکشک ڈھاو راؤں گا اس میں سیوہ کا جتنا کام ہو اور جو کچھ اس میں کرنا ہو اس کے کرنے والے وہ ہی ہوں گے پھر لیویے یاجک جو صدوک کی سندان ہے اور جنہوں نے اس سمیے میرے پویترستان کی رکشہ کی جب اسرائیلی میرے پاس سے بھٹ گئے تھے وہ میری سیوہ ٹہل کرنے کو میرے سمیت آیا کرے اور مجھے چربی اور لوہو چڑھانے کو میرے سنمک کھڑے ہوا کرے پرمیشور یہوا کی یہی وانی ہے وہ میرے پویترستان میں آیا کرے اور میری میج کے پاس میری سیوہ ٹہل کرنے کو آئے اور میری وستووں کی رکشہ کرے اور جب وہ بھیتری آنگن کے فاتکوں سے ہو کر جایا کرے تب سن کے وستر پہنے ہوئے جائے اور جب وہ بھیتری آنگن کے فاتکوں میں وہاں اس کے بھیتر سیوہ ٹہل کرتے ہو تب کچھ ان کے وستر نہ پہنے وہ سرپر سن کی سندر ٹوپیا پہنے اور کمر میں سن کی جانگیاں باندے ہو کسی ایسے کپڑے سے وہ کمر نہ باندھے جس سے پسینہ ہوتا ہے اور جب وہ باہری آنگن میں لوگوں کے پاس نکلے تب جو وستر پہنے ہوئے وہ سیوہ ٹہل کرتے تھے انہیں اتار کر اور پویتر کٹفیوں میں رکھ کر دوسرے وستر پہنے جس سے لوگ ان کے وستر کے کارن پویتر نہ ٹھہرے اور نہ تو وہ سیر منڈوائے اور بال لمبے ہونے دے وہ کئول اپنے بال کٹائے اور بھیتری آنگن میں جانے کے سمیں کوئی یاجک داکھ مدو نہ پیے وہ ویدوہ و چھوڑی ہوئی اسطری کو بیہ نہ لے کئول اسرائیل کے گھرانے کے ونش میں سے کواری و ایسی ویدوہ بیہ لے جو کسی یاجک کی ستری ہوئی ہو وہ میری پراجہ کو پویتر آ پویتر کا بھید سکھائے اور شدہ اشدہ کا انتر پتائے اور جب کوئی مقدمہ ہو تب نیائے کرنے کو بھی وہی بیٹھے اور میرے نیموں کے انسار نیائے کرے میرے سب نیت پروہ کے وشے بھی وہ میری ویوستہ اور ویدیہ پالن کرے اور میرے وشرام دینوں کو پویتر مانے وہ کسی مانوش کی لوت کے پاس نہ جائے کی اشدہ ہو جائے کئول ماتا پتہ بیٹے بیٹی بھائی اور ایسی بہن کی لوت کے کارن جس کا ویوہ نہ ہوا ہو وہ اپنے کو اشدہ کر سکتے ہیں اور جب وہ اشدہ ہو جائے تب ان کے لیے سات دین گینے جائے اور تب وہ شدہ ٹھہرے اور جس دن وہ پویترستان ارثات بھیتری آنگن میں سیوہ ٹہل کرنے کو پھر پرویش کرے اس دن اپنے لیے پاپ بلی چڑھائے پرمشور یہوہ کی یہی وانی ہے اور ان کا ایک ہی نج بھاگ ہو ارثات ان کا بھاگ میں ہی ہوں تم انہیں اسرائیل کے بیچ کچھ ایسی بھومی نہ دینا جو ان کی نج ہو ان کی نج بھومی میں ہی ہوں وہ انبلی پاپ بلی اور دوش بلی کھایا کرے اور اسرائیل میں جو وستو ارپن کی جائے وہاں ان کو ملا کرے اور سب پرکار کی سب سے پہلی اوپج اور سب پرکار کی اٹھائے ہوئی وستو جو تم اٹھا کر چڑھاؤ یاجکوں کو ملا کرے اور نئے انہ کا پہلا گھندا ہوا آٹا بھی یاجک کو دیا کرنا جس سے تم لوگوں کے گھر میں آشش ہو جو کچھ اپنے آپ مرے اور فاڑا گیا ہو چاہے پکش ہو یا پشو کیونکہ اسرائیل کا پرمشور یہوہ اس سے ہو کر بھیتر آیا ہے اس کارن یہاں بندر ہے کہ وہاں پردھانی پردھان ہونے کے کارن میرے سامنے بھوجن کرنے کو وہاں بیٹھے گا وہاں فاٹک کے او سارے سے ہو کر بھیتر جائے اور اسی سے ہو کر نکلے پھر وہاں اتری فاٹک کے پاس ہو کر مجھے بھون کے سامنے لے گیا تب میں نے دیکھا کہ یہوہ کا بھون یہوہ کے تیج سے بھر گیا ہے اور میں موہ کے بال گر پڑا تب یہوہ نے مجھ سے کہا ہی منوشو کے سنتان دھیان دے کر اپنی آنکھوں سے دیکھ اور جو کچھ میں تجھ سے اپنے بھون کی سب ویڈیو اور نیموں کے وشے میں کہوں وہاں سب اپنے کانوں سے سن اور بھون کے پیٹھاو اور پویترستان کے سب نکاسوں پر دھیان دے اور ان بلوائیو ارثات اسرائیل کے گھرانے سے کہنا پرمیشور یہوہ یو کہتا ہے اے اسرائیل کے گھرانے اپنے سب گھرونیت کاموں سے اب ہاتھ اٹھا جب تم میرا بھوجن ارثات چربی اور لوہو چڑھاتے تھے تب تم بیرانے لوگوں کو جو من اور تن دونوں کے خطنا ہی ان تھے میرے پویترستان میں آنے دیتے کہ وہ میرا بھون آپ پویتر کرے اور انہوں نے میری واشا کو توڑ دیا جس سے تمہارے سب گھرونی کام بڑھ گئے اور تم نے میری پویتر وستوں کی رکشہ نہ کی پرنتو تم نے اپنے ہی من سے انہی لوگوں کو میرے پویترستان میں میری وستوں کی رکشہ کرنے والے ٹھہر آیا اس لیے پرمیشور یہوہ یو کہتا ہے کہ اسرائیلیوں کے بیچ جتنے انہی لوگوں جو مان اور تن دونوں کے خطناہین ہیں ان میں سے کوئی میرے پویترستان میں نہ آنے پائے پرنتو لیویوں لوگ جو اس سمائے مجھ سے دور ہو گئے تھے جب اسرائیل لوگ مجھے چھوڑ کر اپنی مورتوں کی پیچھے بھٹا گئے تھے وہ اپنے آدھرمہ کا بہار اٹھائیں گے پرنتو وہ میرے پویترستان میں تہلوے ہو کر بھون کے فاتکوں کا پہرہ دینے والے اور بھون کے تہلوے رہیں وہ ہوم بلی اور میل بلی کے پرشو لوگوں کی لئے بذ کریں مجھے چھوڑ کریں